السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بناتی طیبات یعنی آپ کی مبارک بیٹیوں کے تعلق سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحب زادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحب زادیاں تھی آج کل بعض شیعہ حضرات اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ کیسی حقیقت ہے جس پر خود شیعہ حضرات کی مستند کتابیں بھی شاہد ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کو لیجئے اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں اور صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ مو پہ ڈالے رہیں اس آیتِ کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطف فرما کر پردہ کرنے کا حکم فرمایا گیا اور حضور سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی بیویوں اور صاحب زادیوں سے کہہ دیں جس طرح ازواج جمع کا سیغہ ہے اسی طرح صاحب زادیاں بھی جمع کا سیغہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا صاحب زادیوں سے فرما دو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک ہی صاحب زادی ہوتی تو خدا جمع کا سیغہ نہ فرماتا بلکہ یوں فرماتا اپنی بیویوں اور اپنی صاحب زادیوں سے فرما دو آیتِ کریمہ میں جمع کا سیغہ صاف بتا رہا ہے کہ حضور کی ایک سے زیادہ صاحب زادیاں تھی اور ان کی تعداد چار تھی چنانچہ اہل سنت والجماعت کی تو کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحب زادیوں کا ذکر ہے اور شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی یہی مذکور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقی صاحب زادیاں چار ہی تھی ان کی سیاہ کی مستنت کتاب اصول کافی میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا جبکہ حضور کی عمر بیس سال سے کچھ اوپر تھی پس بیسد سے پہلے حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے قاسم اور لڑکیاں رقیہ زینب اور ام قلسم پیدا ہوئے اور بیسد کے بعد طیب و طاہر لڑکے اور لڑکی فاطمہ پیدا ہوئیں اور دوسری ان کی مستند کتاب حیات القلوب میں ہے بسند موتبر حضرت صادق روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا از خدیجہ متولد شدن تاہیر و قاسم و فاطمہ و ام قلسم و رقیہ و زینب یعنی موتبر صند سے حضرت صادق سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی وہ یہ ہیں تاہیر قاسم اور فاطمہ ام قلسم رقیہ اور زینب اس کے بعد اسی کتاب کے اسی صفحے پر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کر دیا اور حضرت زینب کا ابو العاص سے نکاح کر دیا اور ام قلسم کا عثمان سے نکاح کر دیا لیکن حضرت ام قلسم کا انتقال ہو گیا تو حضور نے حضرت رقیہ کا ان سے نکاح کر دیا شیعہ حضرات کی ان روایات سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھی ایک حضرت علی کے نکاح میں آئیں دوسری ابو العاص کے نکاح میں رہیں اور دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اس حقیقت کا انکار نہ صرف قرآن کی آیات کا انکار بلکہ خود اپنی ہی مستند کتابوں کا بھی انکار ہے حقیقت نمبر سیتالیس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی ہیں آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ بیسد سے دس سال قبل پیدا ہوئی تھی آپ کی شادی قبل اعلان نبوت آپ کے حقیقی خالہ ذات بھائی ابو العاص کے ساتھ ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زینب بھی اسلام لے آئیں نبوت کے تیرہویں سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو حضرت زینب اپنے سسرال میں تھی اور ابو العاص مشرقین مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عصیران جنگ میں ابو العاص بھی تھے عصیران جنگ کی خبر مکہ پہنچی تو اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا حضرت زینب نے بھی اپنے دیور کو وہ حار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہیز میں ان کو دیا تھا دے کر روانہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ حار پیش کیا گیا تو اسے دیکھ کر آپ مغموم ہو گئے اور حار دیکھ کر حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا اگر تم مناسب خیال کرو تو زینب کے شوہر کو آزاد کر دو اور اس کا حار بھی واپس کر دو چونکہ سب قیدی فدیعے پر چھوڑے گئے تھے اور شان نبوت کے یہ خلاف تھا کہ ابو العاص کو صرف حضور کا داماد ہونے کے باعث بغیر فدیعہ کے ریحہ کر دیا جائے اس لیے ارشاد ہوا کہ ہار واپس کر دو اور ابو العاص کا یہ فدیعہ قرار دیا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں چنانچہ اس شرط پر ابو العاص کو ریحہ کر دیا گیا سبق حضرت زینب رضی اللہ تعالی کا نکاح ایک مشرک سے ہونا قبل از اعلان نبوت کی بات ہے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا یہ نکاح کیا جبکہ کافروں کو بیٹی کا رشتہ نہ دینے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا چونکہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے یہ نکاح ہوا اور حلال حرام کی تائین نزول وحی کی وجہ سے ہوئی اس لئے یہ نکاح کر دیا گیا یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو کوئی ریایت نہیں دی اور اسے بھی فدیہ کی شرط پر ریحہ کیا اور بجائے حضرت زینب کے ہار کے خود حضرت زینب کو فدیہ میں آپ نے طلب فرمایا اس میں امت کو یہ درس دیا گیا ہے کہ صاحب اقتدار اقربہ پروری اور عوام کا خیال نہ کرتے ہوئے خواز کو نوازنا شروع نہ کر دیں بلکہ جو قانون ہو وہ اپنوں بیگانوں اور عام و خاص سب کے لئے برابر ہوں جو بھی جو بھی ہو قانون ایسا ہو وہ عام جس سے سب چھوٹے بڑے ہوں شاد کام میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پر دیوان خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تنہ کی کنیزوں آج کے درس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ